اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا چاہتا ہے کوئی راستہ کوئی دروازہ کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ اس سے محبت کرنا آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے یہ دو دروازے ہیں پہلا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس کے احسانات کا اس کی نوازشات کا مشاہدہ کرنے سے ہاں مشاہدے سے محبت جنب لیتی ہے کیا انسان کے فطرت نہیں ہے کہ جو اس سے اچھا سلوک کرے اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جو اس سے بدسلوکی کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر احسان کرنے والا بندے پر اس کی جناب سے کب احسانات نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے ہر آن ہر لمح احسانات کرتا ہے اور تمام حالات میں بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہی گردش کرتا رہتا ہے اس کے انعامات کا شمار تو بہت دور کی بات ہے اس نے فرمایا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهَا تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہو نہیں گن سکتے ان انعامات میں سے ایک عظیم نعمت سانس ہے انسان احساس ہی نہیں کرتا حالانکہ دن رات میں چوبیس ہزار دفعہ انسان کو یہ نعمت حاصل ہوتی آلموسٹ چوبیس ہزار دفعہ وہ سانس لیتا ہے یعنی ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ اور ایک منٹ میں آلموسٹ ایک منٹ میں انسان کوئی چودہ سو چالیس مرتبہ اور پھر دن رات میں چوبیس ہزار مرتبہ کا یہ سانس بنتا ہے انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی وہ شمار بھی نہیں کر سکتا کتنی بار باہر نکلا سانس کتنی بار اندر کھینچا ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اب باقی نعمتوں کے بارے میں سوچ کے دیکھئے ہر نیک اور ہر بد کے لئے نعمتیں ہیں رسول اللہ نے بادلوں کو دیکھ کر فرمایا تھا یہ زمین کو سہراب کرنے والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف چلا رہا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں نہ عبادت اللہ اکبر سیحن میں آپ نے فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور وہ انہیں رزق اور آفیت عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے اور اس نے فرشتوں کو اہل زمین کے لیے استغفار کرنے کے لیے تینات کر دیا وہ مومنوں کے لیے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ انہیں جنتوں میں داخل کر دے اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ لوگ اس سے مانگیں اس سے توبہ کریں لوگ اس سے شفا طلب کریں مہتاج رزق کا سوال کریں اور وہ مہتاجوں سے فرماتا ہے کہ وہ ہر رات اپنی ضروریات پوری کروانے کی التجا کریں وہ انہیں توبہ کی دعوت بھی دیتا ہے جو اس کے مقابل برسر پیکار ہوتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کو عذیت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرنی چاہئے ایک مرفوع حدیث میں احب اللہ لما یغزوکم من نیامی وا احبونی بحب اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے غزہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجھ سے محبت کرو جب کوئی پہلے دروازے سے داخل ہو جاتا ہے نا تو انہیں دوسرے دروازے میں داخل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا دروازہ جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اولیاء ہی داخل ہوتے ہیں یہ سچے محبت کرنے والوں کا دروازہ ہے ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس دروازے سے گزرنا اسماع و صفات کا علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو جب کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت ملتی ہے شوق بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے پیاس بڑھ جاتی ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنے والا ہوں تو اسی محبت کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ کامل اخلاق کے ساتھ محسن سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہر صفت محبت کا تقاضہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا حق ادا کرنا دور کی بات ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے نے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے نے فرمایا لا اخسیسن آنا لیک انت کما سنیت علا نفسک میں تری تعریف شمار نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے یا اللہ آپ سے استعداہ ہے ہمیں اپنی محبت نصیب کر دیجئے اور اس ہستی کی محبت جس سے آپ محبت کر دیں اور اس نامال کی محبت جو آپ کی محبت کے قریب کر دیں آمین سمم آمین